السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہیں محمد طیب جی عمر بلوک القبیہ ٹاؤن فیز ٹو بڑا ٹائم ہو گیا عمر بلوک کے بارے میں کوئی ڈسکیشن نہیں کی تو کافی سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ عمر بلوک کا کیا صورتحالہ کیا سٹیٹس ہے جی عمر بلوک ایز یو جول ہی ہے نئے آنے والے حضرات کے لئے میں تھوڑا سا بتا دوں القبیہ ٹاؤن فیز ٹو رائیونڈ روڈ لاہور پہ واقعہ ہے اس کا ایک بلوک ہے عمر بلوک ٹھیک ہے جی تقریباً چار سال کی انسٹالمنٹ اس کی پے ہوگی ہے تین ملہ اس میں پندرہ لاکھ روپے کا تھا پانچ ملہ فائل جو تھی پچیس لاکی تھی اور سات ملہ بتیس لاکی تھی تو تین ملہ کے اگر بات کر لیں تو تقریباً ساڑھے دس لاکی آس پاس اس کی مانٹ جو ہے کس تے جا چکی ہیں اس کے اوپر اگر اون کی بات کر لیں کہ وید نمبر ہے یہ فائلیں اور میں بھی اس کا آ چکا ہے آن گراؤنڈ ابھی تک کوئی ڈویلمنٹ نہیں اور آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کا جو آن پچھلے دن آپ کو باتا ہے کافی اوپر چلا گیا ہوا تھا لیکن اس دفعہ آن تھوڑا سا ڈاؤن آیا ہوا ہے تقریباً ساڑھے تین چار لاکھ آس پاس آن ہے ڈیمانڈ میں فائلز آری ہیں لیکن وہ اتنی مطلب جلدی ٹرےڈ نہیں ہوتی سیل نہیں ہوتی تو اگر اس میں اگر فرص کریں کوئی دوست کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ساڑھے تین لاکھ میں ایک فائل آپ کو مل رہی ہے تو آپ کی فائل چار لاکھ میں ہم کیسے بیج دیں یا ساڑھے تین میں بھی سکتے ڈیفنیلی پچیس پچاس آر وہ نیچے ہی بکے گی تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیا کریں آپ تو پانچ ملہ کا ریٹ تھوڑا سا بہتر ہی ہے تقریباً آٹھ نون لاکھ رپے کے آس پاس اس پہ ہونا لیکن بیچ نہیں ہے وہ چیز تو اتنی جلدی بکتی نہیں ہے ڈھونڈ نہیں ہو تو مل جاتی آسانی کے ساتھ اور سات مرلا جو ہے اس کا بھی تقریباً چھ سات لاکھ رپے آن چل رہا ہے مطلب چھ لاک میں سات لاکھ میں ڈیمانڈ میں فائل جاتی ہیں لیکن وہ بکتی ہیں اپنی مرضی سے ہی ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ بھی فیل کر لیا کر رہے ہیں کہ فوری چیز نہیں بکتی اور جو ریٹ بتایا جاتا ہے جب بیچ نہیں ہو تو اسے تھوڑا نیچے بکتی ہے جب لینے ہو تو یہ لینے والا ریٹر لینے ہو تو اس ریٹ پر آپ کو ہم ایزیلی ویڈیبل کر دیں گے چیز کو تو یہ امر بلوگ کی کرنٹ سیچویشن ہے باقی الڈی سے جو اس کا سٹیٹس ہے جیسے پہلے تھا باقی اس میں بائنگ سیلنگ کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ زمینداری کے ساتھ آپ کو سروسیز دیتے رہے ہیں آگے بھی زمینداری کے ساتھ آپ کو سروسیز دیں گے لیکن امر بلوگ میں ابھی تک ڈیویلمنٹ کی کوئی اپ ڈیٹس نہیں ہیں ریٹس کے تھوڑے سے ڈاؤن فال لوز ہوئے ہیں اب کافی مناسب ریٹ کے پر فائل جوہاں وہ مل جاتی ہیں کب تک یہ ریٹ رہے گا اس کا کوئی انتازہ نہیں ہے کب اوپر جائے گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں سیلر جاتا ہے باہر کم ہے تو ڈیفینیلی جب ڈیمانڈ کم ہو جائے اور سپلائی زیادہ ہو جائے پیچھے تو ریٹ ایک دفعہ جوہاں ریورس ہو جاتے ہیں تو یہی کام الکبیر اورچرڈ میں بھی ہو سکتا ہے آج کل کافی ریٹ اوپر گئے ہوئے ہیں اس لئے کیونکہ باہر سٹو ہوں گے اب جو لوگ بائن کر رہے ہیں اب انہوں نے لانگ ٹرم ہار بند نے تھوڑی چلانی فائل انڈ ڈیزر ہوں گے انہوں نے 20% انڈ ڈیزر ہوں گے باکی 80% انڈ ڈیزر ہی ہے زیادی بات انہوں نے ایک ٹائم پہ آکے بیچنی فائل ہے جب وہ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے ہیں گے تو ڈیفینیٹلی سیلر جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے باہر کم ہو جائیں گے تو ریٹ اس کا ریورس ہونے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی عمر بلوک کے حوالے سے باقی انشاءاللہ کسی بھی سن کی بائن سیلنگ کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ذیمہ داری کے ساتھ آپ کو سبسطح دیں گے اللہ حافظ